اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ شریعت نے دنیا میں ہمیں رجوع اللہ کے ساتھ ساتھ ازباب اور تدابیر اختیار کرنے کا بھی حکم دیا ہے ازباب اختیار کیے بغیر محنت سے غافل ہو کر محض دعاؤں پر اکتفا کر کے کامیابی کا تصور منشاء شریعت اور نظام فطرت کے خلاف ہے اگر وضائف پڑھ کر ہی کامیابیاں حاصل کی جاتی تو انبیاء کرام علیہ السلام دین کے لیے اتنی محنت نہ کرتی دنیا میں رہتے ہوئے انسان اپنی استطاعت کے مطابق محنت کا مکلف ہے تاہم اپنی محنت پر بھروسہ کرنا بھی شرعان علت ہے حتی الوصہ محنت کے ساتھ ساتھ خوب دعاؤں کا احتمام انسان کی کامیابی کا دامین ہے بعد بزرگ فرماتے ہیں کہ پاؤ بھر محنت ہو تو من بھر دعا ہو بہرحال ازباب کی تیاری کیے بغیر اور محنت سے غافل ہو کر محض وظیفے کے زور پر کامیابی کا تصور منشہ شریعت کے خلاف اور بے وقوفی ہے لہذا خوب دل لگا کر محنت کریں اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی سے خوب مانگیں دعا سے بڑھ کر کوئی وظیفہ مؤثر اور طاقتور نہیں ہے اس کے ساتھ یہ دعا بھی کریں نمبر ایک یا ناصرو ہر نماز کے بعد اکیس مرتبہ پڑھیں نمبر دو روزانہ فجر کی نماز کے بعد یا علیمو ایک سو پچاس مرتبہ پڑھ لیا کریں اور امتحان کے روز اس کی کثرت کریں انشاءاللہ اچھے نمبرہ سے کامیاب ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ